السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے آمین آج کا ہمارا ٹاپک وہی کنٹینیویشن میں رہے گا جو ہم لاس ٹائم نہیں کر سکے تھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اصلاح کا طریقہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کا ایمان کس قدر مضبوط ہو چکا تھا اور اعلانی تبلیغ انشاءاللہ نحمدوه ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی افقه قولی اللہمارین الحق حق ورزقنا اتباعا وَأَرِنَا الْبَاطُ وِلَبَاطِ لَمْ وَرَزُقْنَا جِتِنَابَا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کا ایک بار پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بزی لائف میں ہمیں الحمدللہ یہاں بیٹھ کر کچھ سننے اور سمجھنے کا اور سیکھنے کا موقع فرحام کیا اللہ کرے کہ یہ صیرت کی جو تعلیم ہے وہ ہم اپنے دلوں میں اتارنے والے بنیں تاکہ ہمارا بھی اخلاق ویسے ہی ہو اور ہمارے اندر بھی وہی جذبہ وہ شوق وہ عزم اور حوصلہ پروان چڑھے جیسے کہ صحابہ اکرام کی دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو دنیا کے چاروں کونے تک پہنچا دیا آئین دیکھتے ہیں کہ اس حراول دستے کے عصاف کیسے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی تربیت فرمائی اور کیسے کام کیا جیسے کہ ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں پشتے دفعہ سے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے ان کی تعلیم و تربیت کی گئی یہ بات آپ لوگ خود محسوس کریں گے کہ جتنی امدہ اور بہترین تربیت ہوتی ہے یعنی جس طریقے کا تربیت کار اپناتے ہیں لیڈرز اور رہنما اس پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی فالوورز کیسے ہوں گے یہ آپ کی فالوورز یہ جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوگئے کچھ لوگ دنیا کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تگو دو کرتے ہیں کچھ ایسے لیڈرز اور رہنما ہوتے ہیں جو دنیاوی سیاست یہ دنیا کے کاروبار کے لئے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور کچھ لوگ آنکھیں بن کر کے اندھا دھن ان کی پیار بھی کرتے ہیں بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جی دھر کی ایسے لیڈرز اور رہنما جب اگر آپ ان کو دیکھ کر فالو نہ کریں تو بعض وقت ایسے لیڈرز اور رہنما خود بھی کھائی میں گرتے ہیں گڑھے میں گرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے گڑھے میں گراتے ہیں جیسے کہ جتنے بھی جو فیرون کو فالو کرنے والے تھے ہامان کو قارون کو ایسے جتنے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جو بلائنڈلی لوگوں کو فالو کرتے تھے یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں بس پیچھے پیچھے چلتے گئے تو ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ تھا اور ہے آج بھی کہ آج بہت سرے لیڈرز دنیا میں ایسے ہیں ایون آپ جن کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو بے وقف بنا رہے ہیں یا غلط باتیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم کو اپنی آنکھیں کھولنی ضروری ہے یا آنکھیں کھولی رکھنی ضروری ہے آپ صحیح آثنٹک کتابوں کا مطالع کریں ایسے سکولرز کو فالو کریں ایسے علماء کو آپ فالو کریں جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی تک لے کر جاتے ہوں جو صحیح آپ کو تعلیم دینے والے ہوں جو آپ کو آپ کی بندگی یعنی ان کی اپنی خود کی بندگی نہ کرائیں تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنی بہترین تھی جو کہ آپ کی تمام تعلیمات وحی کی روشنی میں دی جارہی تھی آپ جو تعلیمات دے رہے تھے اور جو بھی کچھ آپ کر رہے تھے وہ وحی کی روشنی میں سب کچھ ہو رہا تھا تو زیادہ سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے براہ راست آپ کو تمام احکامات ملتے تھے اور آپ اسے صحابہ اکرام تک پہنچاتے تھے تو زیادہ سی بات ہے پھر اس تربیت کے کتنے امدہ اثرات ظاہر ہوئے ہوں گے یا کتنے اس کے بہتری نتائج ظاہر ہوئے ہوں گے یہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں ویسے بھی درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ درخت اتنا ہی گھنادار اور سائیدار ہوتا ہے اتنا ہی پھلدار ہوتا ہے کہ جو درخت جتنا زیادہ مضبوط ہوگا جس کا تنہ جس کے جو سٹیم ہے اور جتنی مضبوط ہوں گے یہ جڑیں جو اس کی روٹس ہیں جس قدر زمین کے اندر پھیلیوی ہوں گی وہ درخت کو آپ اکھاڑ نہیں سکتے یا اس کو اپنی جڑوں سے اکھیڑا نہیں جا سکتا اس کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے جس درخت کی جڑیں بہت دور تک پھیل رہی ہیں کبھی آپ لوگوں نے پیپل کا درخت دیکھا ہوگا یا نیم کا درخت بھی اس کی جڑیں بہت اندر تک زمین میں بہت دور دراز تک پھیل جاتی ہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں تو ایسے ہی صحابہ اکرام کی جو تربیت ہوئی تھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ اس قدر مضبوط یعنی ان کے روٹس ایسے تھے کہ اس کا اثر بہت عرصے بعد تک رہا اور اسی بینہ پر صحابہ کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکے کمپرمائز نہیں کر سکے اور یہ بھی بات آپ نے لیکن کیونکہ پہاڑ کو پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے یعنی جو میخ کا لفظ استعمال ہوئے پہاڑوں کے لئے کیونکہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ حصہ اس کا زمین کے اندر ہوتا ہے اس لئے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس لئے جتنی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جڑے مضبوط ہوں گی ہمارے دلوں کے گہرائی تک ایمان پہنچے گا جتنی ہماری تربیت پختہ ہوگی جتنی ہماری اصلاح بہتر سے بہتر ہوگی دلوں کے اندر تک یقین جانئے کہ اس کے اثر بہت نمائیہ ہوں گے اور بہت دور رس ہوں گے یعنی بہت آگے تک جا کر اس کے اثرات لوگوں کو نظر آتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو اپنے دلوں کو اور اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات ان کے دل میں بٹھا دی تھی اور اسی بینے پر آپ دیکھیں کہ صحابہ اپنا تذکیہ کرتے چلے گئے تربیت کرتے چلے گئے سیرت کا صحیح حق ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم رسول اکرم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے آپ سیرت کے لئے کتنے بھی جل سے جلوس کر لیں آپ کتنے بھی جشنے میں الاد منا لیں آپ کچھ بھی کر لیں اصل سیرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم وہ تعلیم و تربیت کو اپنائیں ہم اسی طرح سے ایمان کو اپنے دلوں میں راسق کریں اس عقیدے کو پختہ کریں اور اس اخلاق اور آداب کو اپنائیں جو رسول اکرم نے صحابہ کو بتایا تھا اور اس لئے آپ دیکھیں صحابہ نے سب کچھ بھول کر ساری چیزیں چھوڑ کر وہ رسول اکرم کی تربیت میں ایسے ہو گئے کہ وہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے آپ جب تک اپنی ہستی کو مٹائیں گے نہیں آپ جب تک اپنے آپ کو قربانی کی ستح پر نہیں لائیں گے یقین جانئے کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتا کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ سے شروعات کرنے ہوگی اور اپنے آپ کو قربانی دینے کے لئے تیار کرنا پڑے گا تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی روحانی اور فکری تربیت کی کہ وہ دنیا کے بہترین انسان اور امام بن گئے اور سب سے پہلے وحی کی روشنی میں ان کی تعلیمات کی گئی جسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ترجمہ ہے کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم اس کی آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا یعنی سبحان اللہ یہ انسان کو ایک تقریم دی گئی اس کی عزت افضائی کی گئی تو رسول اکرم نے صحابہ کی تربیت کے سلسلے میں تذکیہ روح کا خاص خیال رکھا اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ تمام سورسز استعمال کیے جو اس کے لئے ریکوائیٹ تھے جن چیزوں کی ضرورت تھی جیسے کائنات پر غور و فکر کرنا صحابہ کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ ابھارا گیا کہ تم کائنات پر غور و فکر کرو جیسے کہ ان کو بار بار کہا گیا کہ تمہارے رب وہ ہے جو جس نے زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھاپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے اور اس نے چاند اور سورج اور ستارے پیدا کیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کہ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تریئے ہیں لینڈ اور سمندروں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کوئی پتہ درخت کا ایسا نہیں جی طرح سے وہ جانتا نہ ہوں اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جیسے وہ جانتا نہ ہوں جب وہ زمین سے پھوٹتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں جب تربیت اس نے ہنٹ پر کی جائے گی تو کیا کوئی شرک اور بدعت یا کوئی ایسی چیز جگہ لے سکتی ہے جو ان کے عقیدے کو بگاڑ سکے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد بتائے گئے کہ عبادت کم ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے پہلے فرائض کی تعلیم دی گئی پھر بندگی کے وسیع معنی بتائے گئے جیسے عبادت میں اتنے بھی جو ہمارے فرائض ہیں اور فرائض کے لئے کیا ضروری ہے غسل، طہارت وغیرہ ضروری ہے طہارت کے بارے میں بتائے گئے غسل کا طریقہ بتائے گئے پھر نماز، روزے اور زکاة اور حج کی تعلیم دی گئی اور پھر دوسری طرف بندگی کے وسیع معنی بتائے گئے کہ بندگی صرف نماز، روزے کا نام نہیں ہے کہ بس اللہ، اللہ کریں مسجدوں میں بیٹھے رہے ہیں اور ختم نہیں بلکہ پوری زندگی کو پورے ہماری زندگی کے دائرے پر محیط ہے اصل میں یہ بندگی یعنی آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرنا ہے صحابہ اکرام کو اس پر اتنا گہرہ اثر ہوا تھا کہ جب بھی وہ کہیں گئے کہیں پر ان کے اندر اس طرح کی نہیں کوئی رکھنا نہ پڑ سکا پھر ان لوگوں نے جن کی تربیت کی وہ بھی ویسے ہی تھے تابین اور تبہ تابین کہ ان کے اندر بھی پھر کہیں سے کوئی شرق یا بد پرستی یا کوئی اور اسی چیز داخل نہیں ہو سکی اس قدر مضبوطی کے ساتھ اس قدر گہرائی کے ساتھ ان کے تربیت کی گئی تھی اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ پھر کسی اور کے آگے جھکتے نہیں تھے ان کا توقل اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ خود سوچیں کہ جس وقت ام سلیم رضی اللہ عنہ کہ کیسے توقل تھا اللہ کی ذات ورہ اور کیسے صبر تھا ان کو کیسے وسیع معنی بتائے گئے تھے ایمان کے اور کیسے ان کی تربیت کی گئی تھی ایک خاتون تھی ہم بھی خواتین ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے تھوڑے سے جلدی رونے میں ہم لگ جاتے ہیں یا جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک خاتونی تھی ام سلیم جن کو اگر پوری سیرت میں ہم دیکھی تو آپ کو ام سلیم کا کردار بہت نمائی نظر آئے گا پورے مدنی دور میں بہت زیادہ انتہائی بولڈ قسم کے خاتون تھی بہت زیادہ بہادر ماشاءاللہ اور انتہائی دین کی خاطر صبر کرنے والی اور قربانیاں پیش کرنے والی کہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں وقف کر دیا تھا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا تو آپ دیکھیں کیسے ان کی عقیدے کی ان کو پختہ تعلیم دی گئی تھی کہ ام سلیم کے بارے میں تھا کہ ایک بیٹا تھا ان کا جس کا نام تھا ابو عمر کہہ رہا تھا تلہا رضیل ابو تلہا جو تھے جو ان کے شہر تھے ان کا بیٹا اتنا زیادہ عزیز تھا ان کو کہ رسول اکرم خود ان کو دیکھتے تھے بیٹے کو یعنی ہر وقت ان کی گود میں رہتا تھا تو رسول اکرم کبھی کسی دن وہ بیٹا ان کے ساتھ نہ رہتا تو آپ پوچھا کرتے کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا اتنا زیادہ ابو تلہا کون سے محبت تھی اپنے بیٹے سے ابو عمر سے وہ جو مشہور حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوں گے کہ اے ابو عمر تمہاری نغیر کا کیا حال ہے چڑیہ کا کیا حال ہے تو بہت مشہور حدیث ہے یہ اصل میں تو بہرحال جب ایک دفعہ ابو تلہا چونکہ وہ بزنس مین تھے سفر پر گئے تھے جب واپس آئے تو اس دوران میں بچے کی بچے کو کچھ بیماری ہوئی اور اس کو بچے کا انتقال ہو گئے جیسے رات واپس آئے اسی رات انتقال ہوا تھا اب آپ دیکھیں بیوی کی کتنی حمد کہ کیسے اللہ تعالی کی ذات پر توقل اور اعتقاد کیسا تھا کہ شوہر کو آنے کے بعد جب شوہر نے بچے کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال ہے بچے کا تو کہا کہ پہلے سے زیادہ اتمنان میں ہے آپ سوچیں پہلے سے زیادہ سکون میں ہے کتنا ایسے انداز میں آنسر دیا کہ شوہر سمجھ بھی نہ سکے اور بات بھی ان کی پوری ہو گئی اور کوئی جھوڑ بھی شامل نہیں تھا اس میں پھر اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد جب شوہر آرام کر کے اٹھ گئے اور سب کچھ ہو گئے تو اس کے بعد کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائے اور اگر وہ امانت مانگ لے تو کیا اس کو خوشی خوشی وہ امانت دے دینی چاہیے واپس یا اس پر اعتراض کرنا چاہیے تو شوہر نے کہا کہ نہیں جس کی امانت اس کو خوشی خوشی لوٹا دینا چاہیے تو کہا کہ ایسے ہی ہمارے پاس امانت تھی اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لی اور پھر جب بیٹے کے بارے میں بتایا کہا رہا تھا کہ ابو تلہ کا وہ حال ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو بہت غم اور افسوس تھا کہ میرا بیٹا میرے پیچھے جس کا ایسا حال ہوگی اور میں رات سے اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں مجھے بیوی نہیں بتایا بھی نہیں اور اسی غم اور افسوس میں رسول اکرم کے پاس گئے اور اپنا ماجرہ کہہ سنایا تو رسول اکرم نے ان کو کہ سارے بیٹے کہا رہا تھے کہ دس یہ یارہ بیٹے تھے ان کو اور سب کے سب بیٹے ان کے بہت نیک سولے بہت اچھے یعنی تابعین میں سے تھے اور بہت ہی سکولرز بھی بنے اور جہاد میں بھی شریک رہتے تھے ماشاء اللہ تو اللہ تعالی نے اتنی برکت دی رسول اکرم کی دعا سے تو لیکن دیکھیں آپ اس خاتنوں کا کردار دیکھیں کیسی تربیت ہوئی ہوگی سبحان اللہ کہ صبر کی انتہا ہے یہ یہاں پر تھوڑی جاری کے لئے میں اور آپ رکھ کر سوچیں کہ ہمارا تھوڑا سے کچھ اور ہی نقصان ہو جاتے تو ہم کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں ہمیں رونا آتے رہتا ہے یا پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا اور صحابیات کا بھی یہ ماشاء اللہ کردار تھا کہ وہ تربیت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی کیونکہ اس اہم مشن کو انجام دینے کے لئے ایسی مضبوط ارادے والوں لوگوں کے ضرورت تھی جن کے اندر راتوں میں وہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ذکر الہی میں مشغول رہتے تلاوت قرآن پر عمل کرتے اور عملی زندگی میں اس کو اپلائے کرتے تھے تو بہرحال ان کے اخلاق کو ان کو عبادت میں پختہ کیا گیا ان کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا اور پھر سب سے پہلی جو تربیت اس کے ذریعے سے کی گئی وہ تھی نماز اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے سے نماز ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہی اثر کم ہو گیا ہے آج مسجدیں ہماری خالی ہیں یا اگر مسجدیں ہیں بھی بھری ہوئی تو صرف بڑے بوڑھ ہیں لوگوں سے یا میڈل ایج سے جو اباب ہیں جو نوجوان طبقہ ہے اکثریت کا سبقہ نہیں کہہ رہی میں ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بھی الحمدلہ جن کو اللہ تعالی نے توفیق دیا نمازوں کی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ان کی کوئی نمازیں جاتی نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمارے سارے نوجوان بچوں کو ایسی توفیق دے تو بہرحال آج مسجدوں کا کیا حال ہے آپ بتائیے آج ہماری نوجوان نسل کا یہ بہت سرے ایسے لوگ بھی جو ایجلٹ بھی ہیں وہ بھی نماز تو سب سے پہلے جو تربیت دی گئی سب سے پہلے دو وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی صبح شام وہ لوگوں نماز پڑھا کرتے تھے تو مقی آیت میں آپ کو اقامت سلات کی بہت زیادہ ترغیب ملے گی آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسلام قبول کرتے ہی جو سب سے پہلی چیز ان کے پر فرض ہوتی تھی وہ تھے نماز اور اسی لئے صحابہ پہاڑیوں اور گھاٹیوں کا روح کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور دشمنیں اسے یعنی کفار مکہ سے اس کو چھپائے رکھتے تھے تو ابتدائی آیات میں دراصل تلاوت قرآن اور نماز کا ہی سکر آپ کو زیادہ ملے گا اور اس کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس سے جب آپ دیکھیں شروع کے جو آیتیں ہیں کہ مومن یقیناً فلح پا گئے وہ جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں انہیں خشیت اختیار کرتے ہیں اور کتنی خوبصورت انداز میں کتنی خوبصورت آیتیں بتائی گئیں کہ ایک نماز کا شوق صحابہ کے دلوں میں پروان چڑھتا گیا جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو واقعی میں دل راقیب ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسی ہی پڑھیں ہم بھی ایسی ہی کریں کہ کہ ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ بکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں آپ بتائیے کہ جب ایسی آیتیں نازل ہوں گی تو صحابہ کا کیا حال ہوتا ہوگا کہا رہتے ہیں کہ رسول اکرم کی تبعہ میں وہ بھی رات رات بھر جاگتے تھے جب سور مزمیل کا آخری رکو نازل ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو تھوڑا کم کر لو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالی سے بہت قریب کر دیتی ہے تو مکی صورتوں میں یا مکی آیات میں اکامت السلام کا بہت زیادہ ذکر ہمیں ملتا ہے اور اللہ تعالی کی ذات پر توقل ایمانی یہ سب بڑھتا چلا جاتا ہے آپ جتنا زیادہ نماز سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ تعالی کی قربت حاصل کرتے چلے جائیں گے قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں ابتدائی آیت کیا تھی سورہ اللہ کی کہ پس سجدہ کرو اور اللہ تعالی سے قریب ہو جاؤ سبحان اللہ یعنی سجدے میں انسان سب سے جد اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے جو شروع کی احادیث ہیں اس میں رسول اکرم نے جو احادیث قدسی بتائی تھی جس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی فرما تھا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے سبحان اللہ اب آج آپ دیکھنے کہ ہمارا کیا حال ہے یعنی جب ہم نماز کے ذریعے سے تلاوت ہے قرآن کے ذریعے سے اپنے رب کو یاد کریں گے تو بھلا کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں فرمائے گا تو روحانی تسلیق کے لئے سب سے بیس طریقہ پہلے نماز کی ترغیب ہے اور نماز پر پابندی ہے اور اللہ تعالی نے ایسے ہی فر بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کے ہر کام باہر میں مشورے سے تیہ ہوتے ہیں تو بہرحال ایک کو ہم کو وہ بھی ملتا ہے واقعے کہ ایک صحابی تھے ربیہ قاب بن ربیہ رضی اللہ عنہ تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ رسول اکرم کے لئے وضو کا پانی مہیا کرتے تھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے مجھے بزاتی طور پر بھی یہ حدیث بہت پسند ہے کہ یہ ینگ سے صحابی تھے کہا جاتا ہے اور تحجد کیلئے نے رسول اکرم کے خدمت کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا تھا رات کے وقت کے لئے تو تحجد کے وقت یہ پانی لے کر آتے اور رسول اکرم کو وضو کرواتے یا آپ کے ساتھ اگر جانا ہوتا ضروری آتے ہوائچ کے لئے تو ساتھ میں جاتے تھے اور پانی ساتھ لے کر جاتے تھے تو ایک بار یہ وضو کرواتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول اکرم ان سے بہت خوش ہوئے خوش تھے سمجھ ان کے خدمت کی وجہ سے تو کہنے لگے کہ مانگ یا ربیہ کیا مانگتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں وہ صحابہ بھی کیسے تھے اب ہم جیسے لوگ ہوتے دنیا دار تو کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ یہ بیٹے کی جاب نہیں ہے وہ لگ جائے فلان کا ایسا ہے ہزبین کی جاب نہیں ہے یا ترقی ہو جائے دنیا میں عہدے میں ترقی ہو جائے پتہ نہیں کیا کچھ ہم دنیا ہی مانگتے تھے لیکن وہ لوگ بہت صحابہ اکرام بہت زیادہ اقل منت تھے اور بہت دور کی سوچنے والے تھے تو لہٰذا انہوں نے کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں مرافقہ تک یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چاہیے رسول اکرم نے فرماتا کہ ہوا زاپ انہیں کچھ اور کہو انہیں آپ سمجھتے کہ یہ ینگ سے ہیں تو کچھ اور چاہیے ہوگا ان کو تو کہنے کے میں تھوڑی جیسے سوچ دار اس کے بعد غور کہنے کے بعد کہا کہ نہیں یہ رسول اکرم ہوا بس مجھے وہی چاہیے آپ ہی کا ساتھ چاہیے تو رسول اکرم نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ تمہیں جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا تمہیں مل جائے گا جنت میں میرا ساتھ نہیں اب دیکھر رسول اکرم کیسے ترغیب دیتے صحابہ اکرام کو کیسے ان کی تربیت کا انداز تھا کہ کیسے آپ نے ابھارا صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فہمائے کہ پس تُو میری مدد کر کسرت سجود سے کسرت سجود کے ساتھ تُو میری مدد کر انشاءاللہ انہیں پھر تجھو وہ مل جائے گا اور کسرت سجود کب ہو سکتی ہے نوافل میں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کیسے شوق پیدا کیا گیا کہ پہلے فرائض کی پابندی اور پھر نوافل کا شوق تو کیوں نہ صحابہ اکرام پھر انہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تینوں کو بے کسرت سجود پس تُو میری مدد کر کسرت سجود سے اور پھر انہیں تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا تو پہلہ حال ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کی جتنی آیات ہیں اس میں نماز کا ذکر ملتا ہے پھر حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے دیدہ قریب ہوتا ہے لہذا کسرت سے دعا کیا کرو آج آپ دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہی بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے رب نے بندے کے درمیان بانٹ لیا ہے تو صحابہ اکرام کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ ان کو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ان کے ایمان کو مضبوط کیا گیا اور نماز اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دل کا اتمنان اور سکون ہے کہ جب تھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی فرمایا کہ کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی تھندک نماز میں سبحان اللہ کہا رہا تھے کہ عرب لوگ کسی کو دعا دینا ہوتا تھا تو اس کے لئے دعا دے دیتے جمعہ لکھا تھے کہ خورت تو آئینی کہ تمہاری آنکھیں تھنڈی رہیں اور آنکھیں تھنڈی کب ہوتی ہیں آپ دیکھیں یعنی جب کوئی بہت خوشی کے خبر ملتی ہے خصوصاً اپنے اولاد کی تعلق سے تو اس وقت آئینی انسان کو ایک دلی تھندک پہنچتی ہے تو آنکھیں تھنڈی رہنا مجھے تم خوش رہو اپنے خاندان کے ساتھ تو یعنی نماز کے ساتھ انسان خوش رہ سکتا ہے پھر نماز گناہوں سے بچاتی ہے نماز کی وجہ سے انسان فہر سے بچتا ہے بہت سارے منکرات سے بچتا ہے اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے برے کاموں سے نفرس ہی پیدا ہوتی ہے نماز ہمارے ایمان کو عقیدے کو پختہ کرتی ہے ہمارے اخلاق میں اضافہ کرتی ہے اگر اس کوئی ایک فائدہ نہیں ہے نماز کو بہت سارے فائدے ہیں تو بہرحال نماز کے ذریعے سے نماز ایک نور ہے صحیح مسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے بہت طویل حدیث ہے اس میں تھوڑا سا حصہ ہے کہ نماز نور ہے تو یہ آپ کو اصل میں روشنی مہیا کرتی ہے آپ کے لئے یعنی اس کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے ایک راستہ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایسا روشن واضح راستہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں ایمان کی مٹھاز کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں پھر اپنے دب کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے نماز آپ کو ہر قسم کے گندگی اور آلودگی سے بچاتی ہے پھر آپ کے سیرت میں حسن پیدا کرتی ہے اور انسان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے بہرحال اس لئے قرآن میں کہا گیا ہے اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے سبحان اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یسع نورہم بینا عیدہم و بی ایمانہم کہ آپ ایمان لانے والے مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی تو بڑی عظیم کامیابی ہے سبحان اللہ یعنی نماز کو نور کہا گیا اور قیامت کے دن بھی یہ نور ہی کام میں آئے گا تو یہ نور کہاں سے آئے گا یہ ہمارے ایمان کا نور ہوگا یہ ہماری نمازوں کا نور ہوگا جس کی روشنی میں ہم پلے سرات سے راستہ تیہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے لئے آسانی پیدا کرے اور ہمارے نور کو خوب بڑھائے تاکہ ہم اس میں راستہ تیہ کر سکیں پھر قصہ سے دعائیں کرتے تھے صحابہ اکرام دعائوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم جانتے ہیں کہ دعا سے بندہ اور قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر فختہ یقین ہوتا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ سکھائے گیا پھر ایک حدیث میں بتائے گئے جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو بھمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی طرز عمل اختیار کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میری معایت لیتا ہے اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد رکھتا ہوں اگر وہ میرا ذکر لوگوں کی کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤں کے برابر اس کے قریب آتا ہوں اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کے جانب دوڑ کر آتا ہوں سبحان اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی متفقن علیہ حدیثیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بتائیے یہی تو وہ چیز تھی جس نے صحابہ کی دل میں وہ شوق اور رغبت پیدا کر دی تھی اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کے طرف وہ دور پڑھتے تھے عبادت کے لئے اور پھر قرآن کے ذریعے سے نماز میں کیا پڑھا جاتا تھا قرآن ہی پڑھا جاتا تھا اس لئے صحابہ اکرام نماز اور دعا کے ساتھ گہرہ شغف رکھتے کیونکہ رسول اکرام نے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اس کی بندگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کیونکہ دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اسی طرح تربیت ہو رہی تھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے جارہے تھے کہ مشکلات میں کس طرح سے سبر کرنا ہے کوئی مشکل وقت آجائے تو گھبراہت اور بیچینی نہ ہوں بلکہ اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب جنگ کے موقعوں پر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ستانے میں تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کئی جنگ کے مواقع ایسے آئے کہ ان کا لشکر اتنا بڑا تھا اور مسلمانوں کا لشکر اتنا چھوٹا لیکن صحابہ نہ کبھی گھبراہ نہ پریشان ہوئے نہ کبھی میدان جہاد سے موہ موڑا بلکہ ان کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف فرماتا ہے کہ جب انہیں لشکروں کو آتے دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور یہ اس بات پر یقین ہوگی کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ تو دیکھیں یہ سب کس کے ذریعے سے ہو رہا تھا یہ نماز تلاوت قرآن اور ذکر کی وجہ سے اور دعاوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا جتنا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں گے جتنا تلاوت قرآن زیادہ کریں گے اتنے آپ کی ایمان میں پختہ گی ہوگی اور تلاوت قرآن کا سب سے بیسٹ ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے کہ نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے رہیں تو بہرحال دعاوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کو پختہ کیا گیا پھر سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی تربیت جو صحابہ کی ہوئی تو اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ اگر عقل بے رہ رو ہو جاتی ہے اور عقل دراصل بہت چالاک اور ایار بھی ہے یعنی اس لئے تو اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اگر آپ عقل کو عقل کے معاملے میں صحیح نظری اختیار کریں گے تو بحکنے سے بچ جائیں گے جتنی بھی جو معتظلی فرقہ تھا جن لوگوں نے بعد میں آگے چل کر دین میں بہت سری ایسی الگرک چیزیں بنا لی یعنی جو بہک گئے تھے راستے سے سیدھے راستے پر چلتے چلتے بہک گئے ایک چلی یہ وہی لوگ کے عقل پر اس کہلائے جو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو عقل کی روشنی میں پرکنا ہے بلکہ وہ نعوذباللہ وحی کو بھی عقل کا تابع سمجھتے تھے نہیں وہ کہتے تھے کہ عقل کی روشنی میں ہی وحی کو سمجھنا ہے جب یہ غلط ہے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں لیکن کس کی روشنی میں اور کس کی تربیت میں وحی کی روشنی میں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی روشنی میں تو تب ہی آپ صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں تو اسلام نے یہ کونسپٹ دیا کہ آپ عقل کو استعمال کرو ایسا نہیں کہ آپ عقل کو بلکل استعمال ہی نہ کرو بلکل بے وقف بنے رہو اور اپنی کوئی عقل اور سوٹ استعمال نہ کرو نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا تو بہت بہترین کومبینیشن بہت خوبصورت اعتدال ہمیں سکھایا گیا کہ عقل کو استعمال بھی کرنا ہے بے وقف اور ایسے نادان بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں لوٹ لیں اور تمہیں بے وقف بنا دے نہیں بلکہ اس لئے کہا گئے کہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں دسا جاتا کوئی اس کو اس طرح سے بے وقف نہیں بنا سکتا مومن کو بار بار تو عقل کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی وہی کی روشنی میں استعمال کیا جائے یہ بھی ان کو تعلیم و تربیر دی گئی اور ان کو غور و فکر کی تعلیم و تربیر دی گئی کہ قنصیر فی الاردی فانظروا کیفہ بدعا الخلق ثم اللہ ینشیو اس نشاط نشاط الاخرہ ان اللہ علا کل شاین قدیر کہ زمین میں چلو پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا بلا شبہ اللہ ہر شئے پر خوب قادر ہے اور پھر کتاب انزلنا ہوں مبارک اللہ یدبر آیتی ولی تذکر ان الباب یہ قرآن کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کے بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل من اس سے نصیت حاصل کریں آپ دیکھیں بار بار عقل کا ذکر کیا گیا ہے تو بہرحال پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ہم کو کہ عقل کو استعمال کرنا ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ عقل کی استعمال کو اس طرح سے کرو کہ ہر جیسے پیچھے ہی لگ جاؤ ہم کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو اعتدال سکھائے گی کہ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں بے شک کان آنکھ اور دل ان سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو عقل دراصل دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے اور عقل ہی دراصل حصول علم کا ذریعہ بنتی ہے اہل علم کے لئے عقل ہی علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان علم کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے لیکن اس لئے عقل کی تربیت بھی کی گئی کہ وہ بے رہ رہ نہ ہو جائے اس کے لئے تو طریقے کار اختیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کی جو تربیت کی اس کو ہم چند دو تین پوائنٹ میں دیکھ لیں گے کہ کچھ لوگ کچھ اصول اور ذابطے بنائے جائیں صرف محض زن اور گمان کی پیروینہ کی جائے اندازے نہ لگائے جائیں گروہی تاثب یا رسم رواج کی پیروینہ ہوگی کیونکہ عقل اندھی ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ عقل بلکل یعنی جب انسان دزبات میں آتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو لہٰذا رسم رواج کی پیروینہ یہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے پھر عقل کے لئے ضروری ہے کہ تحقیق اور غور و فکر کے ساتھ احتیاط کا دامن تھامے رکھے نہ کہ اس کو بلکل کھلا چھوڑ دیا جائے اور نہ اس کو بند کر کے رکھا جائے تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کمانی نے قدرت بنائے ہیں اس میں غور و فکر اور تدبر کے لئے عقل کو استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالی نے جو کام اپنے بندوں کے لئے مشروع قرار دیا جو عبادات کے طریقے ہیں معاملات ہیں اخلاق و آداب ہیں امن و جنگ اور امن کے معاملات ہیں سفر اور حضر یہ ساری چیزیں اس میں اس کے حکمتوں پر غور و فکر کیا جائے عقل کو استعمال کرے لیکن یہ نہ ہو کہ عقل اس کے اوپر چلی جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ قرآن کی تعلیمات سے آپ راہ فرار اختیار کریں یا پھر جو بشری تقاضی ہے جو جیسے کہ آپ سب جانتے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اس کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اس کو ضروریات بہت سری چیزوں کے ضروریات ہوتی ہیں تو اب ان سب سے چیز پیچھے نہ ہٹا جائے اس کے لئے صحیح طریقہ استعمال ہونا چاہیے اس کے لئے آپ نے دیکھو گئے کہ آج کل جیسے ویسٹرن کنٹیز میں تو یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس قدر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک تو ایتھیسٹ ہیں جو ایک الگ نکتہ نظر کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے کہ کسی بھی چیز جنہیں جو جانور وغیرہ اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے ان کو کھانا ہی نہیں چاہیے یعنی اس کی بھی حفاظت ہو تو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں نیچر پرست ریشنل قسم کے لئے جو اقل پرست ہیں یا اور بھی پتہ نہیں اتنے قسم ہے کہ ہم جان بھی نہیں سکتے اور اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال اسلام اس کے بارے میں ہم کو بہت صحیح نقطہ نظر پیش کرتا ہے کہ اگر تم جانورو کی اتنی زیادہ عزت کرو گے تو تم کھاؤ گے پیو گے کیا پھر انسان کی تاریخ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقل کو استعمال کیا جائے کہ ایسے استعمال کیا جائے کہ جو اللہ تعالی نے جس طریقے سے استعمال کرنے کے ہم کو تعلیم دی ہے رسول اکرم کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کی جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد رسول اکرم نے صحابہ اکرام کی جسمانی تربیت کا خیال لکھا ان کو بہادری کی ترغیب دیتے رہے ان کو صفائی کا خیال لکھنے کے لئے کہا ان کے لباس پر توجہ دی اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا جیسے کہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری ان کو سکھائی گئی اور قرآن کریم کی بھی آپ دیکھیں کہ جو آیات ہیں اس میں بھی ہم کو یہی ذکر ملتا ہے کہ اپنی جو توانائی ہیں اللہ تعالی کو وہ مومن زیادہ پسندید ہے جو طاقتور ہے سلمان فرسی بطر مہمان گئے کیونکہ یہ پہلے اسلام جب حجرت کر کے جو رسول اکرام نے مواقعات کروائی تھی صحابہ اکرام کی تو یہ ان کے مواقعات تھی بھائی یعنی مواقعات تھی دونوں کے ترمیان تو اس کے بعد سلمان فرسی ابو دردہ سے کسی دن ملنے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر یہ ان کی بیوی بیٹھی تھی اور یعنی جب پوچھا انہوں نے ابو دردہ کے بارے میں تو کہا کہ انہیں کیا واسطہ کسی چیز سے وہ تو ہو سکتا روزے سے ہوں گے یا نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سلمان فرسی سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے یعنی بیوی تھوڑی سی بیزار سی بیٹھی ہے یعنی وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے تو رسول اکرام سلمان فرسی اندر داخل ہوئے ابو دردہ سے پوچھا حال احوال دریافت کیا تو پتہ چلے کہ وہ روزے سے تھے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ رکھنے کے لئے آیا ہوں ٹھہرنے کے لئے آیا ہوں تو ابو دردہ بہت خوش ہوئے یعنی وہ مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے ان کی پھر جب دوپہر کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو ابو دردہ نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں آپ کھائیے تو کہا کہ جب تک تمہارے ساتھ نہ دو گے میں نہیں کھاؤں گا تو چونکہ نفل روزہ تھا تو ابو دردہ نے روزہ ختم کر دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیا اس کے بعد وہ رات میں ان کے گھر رکے رہے جب تحاجد کے لئے رات کا اول وقت تھا کہ ابو دردہ رات میں اٹھنے لگے نماز کے لئے تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکر اور کہا کہ ابھی لیٹے رہو ابھی بہت ٹائم ہے تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھیں گے تھوڑی دیر گزرے تھے کہ پھر ابو دردہ اٹھنے لگے سلمان فرسی نے پھر ان کو روک لیا اور جب نصف رات گزر گئی تو اس کے بعد پھر وہ دونوں اٹھے اور تحاجد پڑھی اس کے بعد صبح ہوئی اور ابو دردہ کو سلمان فرسی نے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے لہٰذا سب کو ان کے حق ادا کرو اور پھر یہ کہہ کر آپ رسول اکرم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو سارا ماجرہ کہہ سنائے تو رسول اکرم نے فرمائے کہ تم نے بہت صحیح کہا ہر انسان کا اپنی انسان کا اپنی ذات پر بھی حق ہے تو ہم جب بعض وقت دین کی طرف آتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تمہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں اپنے جسمانی ضروریات کا خیال رکھو اس کو بھی آرام دو اور کیونکہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور مومن کے پھر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ہر چیز میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا نقطہ نظر کس قدر بہترین تھا یا ان کی سوچ کیسی بہترین ہوتی چلی گئی تھی ماشاء اللہ کہ نہ کب انہوں نے فضول خرچی کی اور نہ ہی وہ بخیل ہوئے جب ضرورت پیش آتی اپنا سارا قصر عمال اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے تھے جب اپنی ذاتی ضروریات کا معاملہ ہوتا تو فضول خرچی سے بچتے تھے آپ دیکھیں فضول خرچی کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی ہر ایک کا ایک ساتھ ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک اس کو چھوٹے سے مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک فائملی ہے ان کے حضبین کی سیلری سمجھے ہو سکتا ہے ایک لاکھ روپیہ ہو اب اگر ان کے بیوی پانچ ایک ہزار روپیہ کا کوئی ڈریس خریدتی ہے تو وہ نارمل چیز ہوگی لیکن ایک شخص اس کے سیلری دس ہزار ہو اور اس کی بیوی پانچ ہزار کی کوئی ڈریس خریدتی ہے تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی تو اب ایکچلی ہر ایک کا الگ الگ کرائیٹیریا ہوگا فضول خرچی کا کہ کسی کو اللہ تعالی نے زیادہ حیثیت دی ہے کسی کو کم حیثیت دی ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنا خرچ کرے گا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مہنگے مہنگے ڈریس خرید بات یہ کہی جاری کہ ضروریات ہر ایک کی جو خرچ کرنے کی کیپسٹی ہے وہ الگ ہو سکتی ہے تو اتنی بہترین تعلیم دی گئی کہ صحابہ اکرام کبھی غلطی میں نہ پڑے کبھی انہوں نے فضول خرچی نہیں کی کبھی انہوں نے بخیلی نہیں کی بلکہ ان دونوں کے درمین ان کا اعتدال والا معاملہ ہوتا تھا ایون کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں آپ دیکھیں ہماری یہ کونسپٹ کیا ہے آپ بتائیے کہ جیسے مثال کی طور پر شاید ہو سکتا ہندووں کا ان کو دیکھ کر اثرات ہوں یا کرسٹیانٹی جو قبول کرتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ اثرات ہوئی نہیں کرسٹین لوگوں کو دیکھ کر یہ اثرات ہوں نسارہ کو دیکھ کر کہ ہماری کونسپٹی پر دکھے گئے کہ دین کا مطلب ہے دنیا سے دنیا سے کنارہ کشی اور ایک چیز ہمیشہ یاد ہے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں اپنے لیکچر میں کسی سے سنا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیدے جنہوں نے جملہ کہا تو بہت ہی بہترین جملہ ہے کہ ہمارے دین میں الحمدللہ نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے یعنی نہ دنیا کو آپ ترک کر کے جی سکتے ہیں یا جی نہ ہیں اور نہ ہی آپ دنیا میں غرق ہو سکتے ہیں کہ بس دنیا ہی کے بندے بنچا بلکہ دونوں کے بھی چیتے دال کی راہ اختیار کرنی ہے اور اگر یہ چیز سے ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانی ہے زندگی بہت آسان ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو کہ اسلام جو کانسپ دیتا ہے چاہے کھانے پینے کا ہو رہنے کا ہو لباس کا ہو کوئی خرش کرنے کے باملے میں ہو ہر چیز میں اعتدار کیونکہ اگر جب یہ سوچ اگر آپ کی صحیح نہیں ہوگی اور اعتدار نہیں ہوگا تو آپ ایک ایکسٹریم پر چلے جائیں گے دیسے کہ رہبانیت میں ہوا کرسچینٹی میں اور آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگوں میں بات داخل ہے سوچ میں ان کی کہ صوفی عظم کی طرف جھکا ہوا کہ بس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا آگے چل کر خود مسلمانوں میں کہ لوگ اس قد دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اس قد دنیا سے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے خان قاہیں بنا ڈالی اور کہا کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم تو دنیا دار کہلائیں گے اور ہم اللہ طرح کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے جیسے کرنی چاہیے اور انہوں نے پھر پہاڑوں کی راہ لی تو رسول اکرم تو جب وہی ملی تھی آپ پہاڑ اور غار سے نکل کر دنیا کے عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھا اور آپ اس کے بعد دوبارہ کبھی پہاڑ اور غار پر نہیں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میدان عمل میں آپ مسلسل بزیر رہے خود لوگوں کی صلاح کرتے رہے اور ان کو اس کی صحیح تعلیم و تربیت دیتے رہے تو اپنے جسم کے بھی بارے میں اعتدال ضروری ہے اس قدر بھی یعنی انسان اس قدر بھی اپنے آپ پر اتنا زیادہ خرچ نہ کرے یا اپنی ضروریات کا اتنا زیادہ خیال نہ رکھے کہ اس کی نمازیں بھی چلی جائیں اور یہ پھر اتنا بھی لا پروانہ ہو جائے کہ وہ لاغر ہو جائے پھر لباس کے معاملے میں بھی اتنی فضل خرچی نہ اختیار کرے کہ ایکسٹر خرچ کرنے لگے اور نہ ہی اتنا بخیلی پر ادھر آئے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرنے لگے تو ان دونوں کے بیچ میں اعتدال والا طریقہ اختیار کیا گیا اور دینداری کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر لو یا بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنو بے حال رہو کیونکہ ہماری اپر کونسپٹی کے جو جتنے برے حالوں میں رہے گا وہ اللہ والے ہیں جو جتنے زیادہ کم اپنے اوپر خرچ کرے گا یا جتنا بیکار لباس پہنے گا یا جتنے دنوں تک کنگھی نہ کرے تو کہیں گے ہاں یہ تو بہت ہی تقوی والے ہیں اور جو اگر بہت اچھا لباس پہنے اچھے سے بال جمائے سمارے اپنے آپ کو کہیں گے یہ تو دنیا دار ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھا لباس پہنتے تھے بالوں میں کنگھی کرتے تھے اور اپنی ذاتی صفائی کا بہت خیال لگتے تھے پھر جو تعلیم و تربیت دی گئی صحابہ اکرام کو کہ نہ دنیا سے کنارہ کش ہونا ہے نہ ہی دنیا میں غرق ہونا ہے تو اپنے گھروں کا بھی خیال لگتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے گھروں کے بارے میں کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے اور تمہارے لئے چوپائیوں کی خالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اس سے پتہ چلتے کہ گھر بنانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے یہ جو کانسپٹ ہے کہ سنیاس لے لینا اور گھروں کو چھوڑ کر غاروں میں اور پہاڑوں میں چلے جانا یہ اسلامی کانسپٹ نہیں ہے تو کھانا پینا انسان کی ضروریات میں سے گھر بنانا وہ بھی انسان کی ضروریات میں سے لیکن یہ نہیں کہ گھر بنانے کے لئے بینک سے لون ہی لینے لگیں سود سے یہ بھی غلط ہے پھر خاندان کی تکمیل کے لئے جو سب سے پہلی ضروری چیز قرار دی گئی وہ نکاح کو قرار دیا گیا کہ نکاح جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور نکاح یہ اصل میں کیونکہ دوسرے دین دوسرے مذاہب کے کانسپٹ پیش کرتے کہ تم عورت سے دور رہو کیونکہ عورت گناہوں کی پورٹ لی ہے لیکن اسلام نے کانسپٹ دے کے نہیں مرد اور عورت مل کر نکاح کے ذریعے سے جو ایک خاندان قائم ہوگا اس سے صحیح معاشرہ قائم ہوگا تو یہ تعلیم و تربیت دی گئی الحمدللہ نکاح کے ذریعے سے خاندانی نظام کو مضبوط کیا گیا اور حزبن و وائف کے تعلق میں جو سکون رکھا گیا اس کی وجہ سے ساری جو بے رہ رہ بھی ہے وہ ختم کر دی گئی الحمدللہ پھر مال و جائدت کا صحیح تصور کیا گیا جو کمیونزم میں کانسپٹ پیش کیا جاتا ہے کہ کمیونزم میں کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ کمائے محنت سے سارے لوگ اس کو خرچ کر سکتے ہیں سب ایک وال ہوں گے ایک شخص کمائے اور وہ سب کو اپنا پیسہ دے دے لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا جس نے جو محنت سے کمائے ہیں وہ اس کا مالک ہے اپنی خود کی ملکیت میں اپنا مال رکھے گا اور پھر جس کو دینا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے تو بہرحال ہر فیلڈ میں تربیت کی گئی جسمانی تربیت مشکلات میں کیسے سبر کرنا مشکلات میں کیسے خیال رکھنا کیسے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا بہرحال بہت امدہ انداز میں صحابہ اکرام کی تربیت کی گئی روحانی تسکیہ کیا گیا ان کو ہر قسم کے اخلاقی اور برائیوں سے جو برائیوں ہوتی ہیں سب پاک کیا گیا ان کی اقلوں کو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے ایسی جلہ بخشی اور ان کو جسمانی صلاحیت میں اتنا آگے بڑھایا کہ وہ پھر آگے دنیا کے پیشوار امام بنتے گئے الحمدللہ اور یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہا تین سال تک کی یعنی تین سال تک جب تک یہ خفیہ تبلغ تھی رسول اکرام اپنے صحابہ کو سکھاتے رہے ان کے اخلاق کو امدہ بناتے رہے ان کے سامنے ایسے احادیث پیش کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کی تربیت مزید بختہ ہوتی چلی گئی صحابہ اکرام قرآن کی آیتوں پر غور کرتے عقیدے کو بختہ کرتے اپنے اخلاق کو بہترین بناتے رسول اکرام نے ایسا طریقہ کا اختیار کیا تھا جس کی بن پر صحابہ اکرام خود بخود سیکھتے چلے گئے اور جو سکھانے والے تھے وہ خود کس اخلاق کے مالک تھے جو آپ مربی تھے رسول اکرام پہلے مربی تھے آپ اور آپ معلم تھے اصل میں تو عائشہ تدیل انا خود آپ کے بارے میں فرماتی ہے کہ جب آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق این قرآن کے مطابق تھے اور اللہ تعالی نے رسول اکرام کو کیا فرمایا تھا قرآن میں کہ خز الافوامر بالعرفی وعالد ان الجاہلین کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے امام مجاہد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں گھٹی اپن اختیار کرنے کی وجہ نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں انہیں آپ دیکھیں اگر آج ہی طریقے کا ہم اپنائیں یعنی جو طریقے تربیت تھا رسول اکرام کا کہ آپ لوگوں کی برائیوں کے بدلے میں آپ اچھے اخلاق کو پیش کریں لوگ ہو سکتا آپ پر الزامت لگاتے جائیں لوگ ہو سکتا آپ کی برائیاں کریں لیکن آپ کو لوگوں کی پروہ نہ ہو کس کی پروہ ہو جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اگر وہ ہم سے راضی ہے اور ہم نے اس کو راضی کرنے والے کام کیے تو الحمدلہ پھر کسی فکر کی بات نہیں اور یہی دین والوں کا کام ہوتا ہے جو دین کے دائی ہوتے ہیں وہ کبھی لوگوں کے برے اخلاق کا جواب برے اخلاق سے نہیں دیتے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے اعلا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں ان کے طرف سے اللہ کافی ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو مفسرین کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت صحابہ کو پڑھ کر سنائی اور سب سے پہلے مخاطب رسول اکرم تھے اس کے کہ لوگوں کے سب نرمی والا دوائی اختیار کیا جائے ان سے درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے ان کو معاف کیا جائے ان کو سہولت فراہم کی جائے ان سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے اور ان کے جو چھپے ہوئے کام ہیں اس کی کھوج نہ لگائی جائے یقین جنہیں اگر آپ یہ چند چیزوں پر عمل کریں گے تو یقین جنہیں آج ہماری دعوت دین کا کام بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کے خاندان والے خود آپ کے سپورٹر بن جائیں گے پھر درجہ پہ درجہ دھیرے دھیرے آگے سب لوگ آپ کے سپورٹر بنتے چلے جائیں گے عبدالعبین عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد ہر اچھا کام ہے اور سب سے اچھا کام توحید ہے اس کی بدبندگی کے حقوق اور بندوں کے حقوق ہیں سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کہاں قدع کرنے کے بعد بندوں کے حقوق پورے کرنے آپ بندوں کے حقوق قدع کریں آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ کی اس دعوت کی مشن کے کام میں سپورٹ کرتے چلے جائیں گے وہ تو وہ ہے نا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کاروما بنتا گیا آپ کوئی نیک کام کی شروعات کیجئے اپنے اخلاق کو آلہ رکھیں امدہ رکھیں آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ کی مدد کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایک ٹیم تیار کر دے گا انشاءاللہ تو گھر صحاب اکرام غور فکر کرتے اور عمل کرتے چلے جاتے تھے اور جاہلوں سے احراز یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو شروع کی جو آیات تھیں ساری آیات کا جو لب الباب تھا وہ یہی تھا دراصل جیسے کہ سورے فرقان کی آیتیں بہت ہی خوبصورت آیتیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَوْنَ وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے موہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو تم پر سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کو اخلاق میں ہم آئیوں بیان کیا رہے کہ قَانَ النَّبِيُ اَحَسَنَ النَّاسِ خُلُقَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ صحابہ کو بھی وہی تعلیم و تربیت دیتے تھے اور ایک دفع رسول اکرم نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا مَا شَيْءُنْ أَسْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُومِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِ حَسْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى لَيُبْغِدُ الْفَاحِشِ الْبَذِي یہ حدیث ہم سب اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو یقین جانیے کہ آج بھی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ رب الاول کا مہینہ ہے اور ہر طرف اسی طرح کے کچھ کوئی جس وغیرہ یا سیرت پر پروگرام پیش کی جا رہے ہیں پروگرام پیش کی جا رہے ہیں لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کو اپنے اخلاق کو بدلنا ہے اپنے اخلاق کو رسول اکرم کی جیسا بنانا ہے ان کے اخلاق کی جیسا کہ اس حدیث میں کیا فرمایتا رسول اکرم نے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازوں میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالی بد اخلاق اور بد زبان انسان کو انتہائی نہ پسند کرتا ہے ترمزی کی حدیث ہے یہ سوٹھی ذرا اس سے کیا پتا چلا کیا سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کہ القیامت کے دن جبکہ نام عامل تولہ جا رہا ہوگا اور ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی اور اس وقت انسان کہیں سے کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکے گا اور چاہے گا کہ زمین پر سونا فدیہ میں دے دے لیکن اس وقت کیا اس کی ترازوں کو بھاری کرے گی جیسا اچھا اخلاق امدہ اخلاق ایک دفعہ رسول اکرم سے پوچھا گئے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کسرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ نے کہ جواب دیا اللہ کا تقوی اور اخلاق حسنہ پھر آپ سے پوچھا گئے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمائے الفمو والفرج زبان اور شرمگاہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت اس طرح کرتے اور اس کا عجر و ثواب بتاتے کہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید اور قیامات کے دن سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے اخلاق والا ہے اور تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندید اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا شخص وہ ہے جو بغیر کسی دینی فائدے کے بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہو یہ اپنی فساہت و بلاقت کے اظہار اپنی عظمت اور بڑائی کا لوہ منوانے کے لئے خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لئے کلام کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ ارشاد فرمائے تھے یہ متفعہ کونہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ المتقبرون تقبر کرنے والے یہ بھی ترمزی کی حدیث ہے تو بہرحال دراصل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تربیت اس طرح سے کرتے جارہے تھے کہ ان کو بہترین اخلاق کا پابن آپ نے بنایا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم بھی اپنی اخلاق بہتر سے بہتر کریں اور آپ دیکھیں جو امانت اور سچائی ہے یہ دیانت داری ہے انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت اچھے واقعہ صحیح واقعہ ہے یہ آپ کے سامنے کوئی سنی سنائی بات نہیں کہی جا رہی ہے آثنٹک واقعہ ہے اور وہ لوگ دونوں مسلمان ہوئے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے اور انہوں نے اپنی روداد لکھی کئی کتابوں میں موجود ہے اور وہ لوگ آج بھی خود دین کا کام کریں مجھے دین کے دائی بنے ہوئے ہیں بس میں سفر کر رہی تھی یہ خاتم اور ہزبین ساتھ نہیں تھے اور جب وہ بس میں بیٹھیں تو وہ اپنا پرس بھول گئی پرس ان کے ساتھ نہیں تھا انڈیا کی بات ہے یہ کچھ دور جانے کے بعد جب بس کنڈکٹر نے ٹکٹ کے بارے میں پوچھا تو خاتون نے جب دیکھا تو ان کے پاس پرس ہی غائب تھا ان کا تو وہ بہت گھبرائی اور کہا کہ میں پرس بھول چکی ہوں اور مجھے فلا فلا جگہ جانا ہے کہہ رہا تھا کہ کنڈکٹر بہت زیادہ غصہ ہو اور کہنے لگا کہ میں اگلے سٹوپر آپ کو اتار دوں گا جب اگر آپ کے پس ٹکٹ کے لئے پیسے نہیں ہیں تو آپ بس میں سفر نہیں کر سکتے اگلے سٹوپر اتر جانا حالانکہ وہ دونوں ایک ہی مذہب کے تھے دونوں نون مسلم تھے کنڈکٹر بھی اور وہ خاتون بھی لیکن کنڈکٹر نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور وہ باتیں سنانے لگا خاتون کو اب بس میں کہا رہا تھے تھرٹی یا تھرٹی فائیو کیا قریب لوگ تھے لیکن سارے خاموش کسی نے کوئی اس کا اثر نہیں دیا آگے کے سیٹ پر کوئی مسلمان شخص بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اٹھ کر خاتون سے پوچھا کہ آپ کونسی جگہ جا رہے ہیں تو انہوں نے نام بتا دیا اور وہ صاحب نے اپنے پرز سے پیسے نکال کر وہ وہاں کی ٹکٹ خرید دیا خاتون کے پاس دے دی اور آگے جا کر بیٹھ گیا اس کے بعد خاتون کو نہ دیکھا نہ کچھ کیا کہا رہا تھے جب بس سے اترنے کا وقت آئے تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اتنا وہ دیکھنا چاہا روکنا چاہا ان شخص کو جو نے میری ٹکٹ کے پیسے پیے کیا تھے اور وہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کنڈکٹر کی سختی کی وجہ سے تو وہ کہنے لگی کہ میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شخص اتنی جلدی نکل کر چلے گئے کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی اور اس کے بعد تقریباً ایک سار تک میری خواہش رہی جب میں نے اپنے ہزبین کو یہ واقعہ سنایا تو میں اور میرے ہزبین وہ صاحب کو ڈھونٹے رہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملے ایک بار اتفاق سے ان کی نظر پڑ گئے اور وہ صاحب کہیں مل گئے تو وہ خاتون جو اپنے ہزبین کو لے کر وہاں دوڑی اور ان سے ملاقات کی پھر دونوں کی ملاقات ہیں ان کی ایک بیٹی بھی تھی اس وقت چھوٹی سے دو ڈھائی سال کی تین سال کی اور دونوں ہزبین وائف ڈاکٹر تھے تو اس کے بعد کہا رہا تھا کہ ان کی ملاقاتوں کو سلسلہ چلتا رہا وہ صاحب جنہوں نے ٹکٹ پے کی تھی وہ دین کے دائی تھے انہوں نے ان کو کتابیں دی اسلام کے بارے میں ان کی لینگویج میں مراتی ہندی وغیرہ میں اور اس کے بعد ایک سال کی کوشش کے بعد الحمدلہ دونوں ہزبین اور وائف مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام عائشہ رکھا اور بیٹی کا نام آمینہ رکھا آپ دیکھیں آپ کے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی تو رسول اکرم تعلیم و طریقہ دیتے تھے خدیجہ رضی اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ درماندگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ نادروں کی مدد کرتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں یہی تو آج یہ مجھے اور آپ کو یہی طریقے کار اپنانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انٹروڈیوز تھے اس سوسائٹی میں کس نام کے سر جانے جاتے تھے کیسے آپ نے اپنی ایک ساکھ بنائی تھی چالیس سال تک آپ کیا کرتے ہیں اس معاشرے میں وہ معاشرہ جو کہ اس قدر ظلم جور پر مبنی تھا وہ معاشرہ جہاں پر ظالم کا سادیہ جاتا تھا مزدوم کی مدد نہیں کی جاتی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جاہلی معاشرے میں رسول اکرم نے کس طرح سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا آپ کی وہ کیا خوبی ہیں جیسے ہی آپ نے جب دعوت دین کا کام شروع کیا تو ایک بڑا کا بڑا یعنی جب میں غفیت دراصل دیکھا جائے زیادہ لوگ آپ کے حامی ہو گئے آپ کے گرویدہ ہو گئے آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا بغیر کوئی بات کیے سوچے سمجھے بغیر الحمدللہ تو پہلے گراؤنٹ تیار کرنا پڑتا ہے پہلے اپنے اخلاق کو بیسے بنانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر اثر ہوتا ہے قربانی دینی پڑے گی جیسے جب آپ بس میں سفر کرتے ہیں آپ نے دیکھو گئے کہ بہت سری خود بوڑی عورتیں کئی دفعہ اتفاق ہو ایسا کہ خود جو نون مسلمز ہوتے ہیں ان کے جو بہت سری جین سے وہ بیٹھے ہیں اور بوڑی نون مسلم عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اب اگر آ کر ایک مسلمان شخص جگہ دے دیتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا اثر پڑے گا بعض وقت ایسا ہے کہ بوڑھ ہیں مرد اور بوڑھی جیسے ماں باپ کہیں آتے ہیں باہر کنٹری کسی کنٹری میں اپنے بچوں کے پاس جب وہ واپس جاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں اکثر تو دونوں بوڑھا بوڑھی ہیں اب اگر آپ اٹھ کر اپنی جگہ دے دیئے ان کو تو آپ دیکھیں کتنا ان کے اوپر اثر پڑے گا وہ کبھی نہ کبھی تو سوچیں گے ضرور ان کا ضمیر ان کو کہیں نہ کہیں مجبور کرے گا سوچنے پر کہ مسلمانوں کی اخلاق ایسے ہوتے ہیں جب انہوں نے ڈیلنگ کی تو ان کی اخلاق ایسے تھے تو کیوں نہ پھر آپ کی جب وہ دعوت آپ ان کو دعوت دیں گے تو وہ کیوں نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے تو پہلے ایسی اخلاق پیدا کرنے کے ضرورت ہے پھر اسی طرح سے رسول اکرام ایسی اصطرح کی احادث ان کے سامنے بیان کرتے تو صحابہ اکرام کو یاد ہوتی چلے گئی اور ان کی عمل میں ڈھرتی چلے گئی الحمدللہ اور آپ دیکھیں کہ جو حسن اخلاق ہے اصل میں پوری زندگی پر محیط ہے دیکھ رہے تو یہ جو حسن اخلاق ہے یہی تو عبادت ہے تو خود آپ سے اسیم کا اخلاق سب سے بلند تھا لہٰذا صحابہ اکرام کا بھی اخلاق ویسا ہی بنتا چلا گیا اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جہاں پر آپ کو ذلع لگے کہ کوئی بحث و مباحثے پر اتر آئے جو آپ کے ساتھ بتمیزی کرے تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں آپ دیکھیں آپ جب بحث و مباحثے کریں گے آپ انا کو جگہ دیں گے لیکن آپ خاموش ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والا غور کرنے پر مجبور ہو جائے تو کبھی بھی بحث و مباحثے میں نہ اُلجھیں کہ فالتو اقل مجھ میں تھی مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو اقل مجھ میں تھی ہی نہیں تو بس اس پر عمل کریں تو بہرحال جب ایمان جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عمل میں تبدیل ہی آتی چلی جاتی ہے انسان کا روئے اس قدر خوبصورت پنتا چلا جاتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والا اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو صحابہ کی گفتگو میں سچائی ہوا کرتی وعدوں کی پاسداری ہوتی سبر سے کام لیتے مزدوم کی مدد کرتے چھوٹوں پر رحم اور شفقت سے پیش آتے بڑوں کا احترام کرتے تھے آج تو ہم خود اپنے مسلمان ہی بڑوں کا ادبر احترام نہیں کریں آج ہمارے گھروں کو یہی تعلیم و طریبیت دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو اپنے آس پڑوس والوں کو کہ اپنے گھروں میں جو رہنے والے بزرگ ہیں ان کا ادبر احترام کیا جائے والدین کے خدمت کی جائے بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے جو رسول اکرم نے فرمایتا ہے کہ ملنا یرحم صغیرنا ولا یعقر قبیرنا لئیسا ملنا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کریں اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت سے پیشنا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے تو پہرحال صحابہ اکرم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے عجر و ثواب حاصل کرنے کے ان کو فکر ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ اور اس میں وہ یہ تین سال کا عرصہ گزر گیا یعنی تین سال جو خفیہ دعوت و تبلیغ تھی جس میں رسول اکرم نے صرف بنیادوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا آپ دیکھیں جتنی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہنا آج کل جو بیلڈنگز بنتی ہیں صرف کولمز کھڑے کیے جاتے ہیں اور وہ کولمز میں لوہا اور سمنٹ ڈالا جاتا ہے درویس تو اس مہا پر صرف بعض وقت ریڈیمنٹ برکس لاکر لگا دی جاتے ہیں یا ریڈیمنٹ دیواریں لاکر لگا دی جاتے ہیں اصل ضرورت کی اس بات کی ہے کہ جو فانڈیشن ہے جو بنیاد ہے وہ مضبوط کی جائے جتنی مضبوط بنیاد ہوگی امارت اتنی ہی زیادہ مضبوط اور بہت دنوں تک کھڑی رہے گی جتنی بنیادیں کھوکلی ہوں گی وہ امارت اتنی ہی جلد منہادیم ہو جائے گی گر جائے گی تو آج ہم کو اپنے آپ کی تربیت اس نہج پر کرنے کے ہم کو اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے ہماری جو فانڈیشنز جو ہماری بنیاد ہے اس کے اندر ایمان کو بھر دینا ہے تاکہ اس کا اصل زیادہ دیر تک قائم رہے اور سب سے بڑھ کر اچھا اخلاق یعنی اخلاق کا جو وسیع مفہم ہے اس کو ہم سمجھیں تو مسلمان کے زندگی کا کوئی گوش ہے ایسا نہیں جس میں اسلام نے اس کی رہنمائی نہ کی ہو اللہ تعالی نے جو سزائیں مقرر کی ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ایون مال کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں چوری کی سزا رکھی گئی عقل کی حفاظت کے لیے یعنی جو ضروریات خمسہ آتا ہے اس کے لیے بار بار قرآن کی آیتوں میں تذکرہ کیا گئے تقویٰ کو اختیار کرنے کے تعلیم دی گئی عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی سزا رکھی گئی جو شراب نوشی کرتا گئی شراب کی ایک ایک اکل کو ڈھانک لیتی ہے ایسی طرح سے مال کی حفاظت کے لیے خاندر و نصب کی حفاظت کے لیے زینہ کی سزا رکھی گئی تو ایک طرح سے جو سزائیں بھی ہیں اسلام میں وہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہیں پھر قرآن میں قصوں سے تربیت کی گئی صحابہ اکرام کی جو قصے آئے ہیں قرآن میں وہ ہم دھیرے دھیرے لیتے رہیں گے آگے چل کر جب مدنی دور آئے گا انشاءاللہ تب بھی تو لہذا کوئی شعبہ کوئی دروازہ ایسا چھوڑا نہیں گیا جہاں پر اسلام تربیت نہ کرتا ہو تو خیالات کو تصورات کو قوت کو قوت حافظہ کو ہر چیز کو الحمدللہ ایک صحیح رخ دیا گیا علم کا شوق دلائے گئے صحابہ اکرام کو اسی لئے آپ دیکھیں کہ وہ قرآنی آیتیں نازل ہوتے سے یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو انبیاء کے واقعات قرآن میں بتائے گئے اور آج بھی ہماری تربیت اسی سے ہو سکتی ہے کہ ایک معاشرک ہم کیسے مضبوط اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو بہرحال یہ جو ہراول دستہ تھا اس میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھی اور ہمیشہ دیکھیں کہ کبھی عورتیں پیچھے نہیں رہی ہر دور میں عورتوں نے خواتی نے بہت کام کیا ماشاء اللہ اور وہ ہر قربانی دینے میں آگے آگے پیش رہی سمیہ بنت خبات آپ کو معارم ہوگا جو پہلی شہید خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ کہتا ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہم اتنی تفصیل پڑھ چکے ام الفضل جو کہ عباس عدی اللہ انہوں کی والدہ تھی فاطمہ بنت اسد جو کہ علی رضی اللہ انہوں کی والدہ تھی اسمہ رضی اللہ انہوں جو ذات النطاقین کہلائیں اسمہ بنت امیس یہ بھی صابقوں الاولون میں تھی ماشاء اللہ زنیدہ یہ بھی بہت مشہور نامے جو کہ عمر رضی اللہ کی گنیس تھی جو اسلام لا چکی تھی آمیر بن فہرہ یہ بھی غلام تھے برہل خواتین بھی اور مرد اور آزاد غلام سب اس کافلے کے شریک رہے الحمدللہ برہل اس جاہلی معاشرے میں ان کی تربیت کی گئی تذکیہ کیا گیا ان کو برائیوں سے پاک کیا گیا اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کیے گئے اور سبحان اللہ کہ وہ صحابہ کے اندر ایسا ایک جذبہ پیدا ہو گئے تھے کہ وہ رسول اکرم کے ایک آواز کے انتظار میں رہتے تھے اور فوراں لبیک کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلتا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو ایسے فرما بردار تھے وہ لوگ ماشاءاللہ تو یہ تین سال گہری تربیت کا اثر تھا کہ اس کے بعد جب اعلانیہ دعوت دی گئی تو اعلانیہ دعوت کے بعد ظاہر سے بات ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیا کیا مشکلات اور مصیبتیں ان پر نہ آئیں لیکن نہ وہ ڈرے نہ گھبرائے نہ جھکے اور نہ ہی اپنے ارادے سے ان کو کوئی باز رکھ سکا کوئی ان کے ارادے میں کمی ہے یعنی متزلزل نہ ہوئے وہ اپنے ارادے سے کوئی ان کو جھکا نہیں سکا کوئی ان کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکا ماشاءاللہ اتنی مضبوطی تھی ان کے اندر تو تین سال کے بعد یعنی وحی کے نازل ہونے کے تین سال کے بعد الانی تبلیغ شروع ہوئی اس کی جو ڈیٹیل ہے ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے لیکن ہم صرف ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں جو اس وقت یعنی الانی تبلیغ کے لئے نازل ہوئی لیسے کہ اللہ تعالی سورہ معیدہ میں فرماتا ہے آیت نمبر سکس سیون میں کہ اے رسول بلغ ما انزل الائک ما انزل الائک اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق پیغمبری ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے سبحان اللہ یہی وہ چیز تھی کہ آج بھی ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو اللہ ہم کو بچا لیں گا لوگوں سے آج لوگ آپ کو ہو سکتا اس راستے میں رکاوٹ ڈالیں دین کی دعوت کیلئے آج بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے ہیں ڈرتے کہتے کہ کچھ لوگ حکومتوں سے ڈرتے ہیں حکمرانوں سے ڈرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا اہدہ چلا جائے گا یا کچھ ہمارا نقصان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے اور کسی کا ڈر مت رکھئے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بچایا یہ چیز ہمارا ایمان اور پختہ کر دیتی ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماتا ہے الحمدللہ تو تربیت کے بعد پھر جو اعلانی تبلیغ کا حکم دیا گیا اور اعلانی دعوت کا وقت آ پہنچا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعورہ میں فرمایا آیت نمبر دو سر چودہ پر رسولہ میں اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لئے اپنے بازو جھکائے رکھیں پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں سبحاناللہ یہی آیتیں جب نازل ہوئی تو رسول اکرم نے کہا جاتا ہے کہ ایک دعوت کا احتمام کی اپنے گھر پر اور تمام اپنے قریبی لوگوں کو بلایا انوائٹ کیا جس میں آپ کی چرچہ تھے آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے سب اس میں تھے جس میں ابو لہب بھی تھا تو آپ نے اپنے قرابتداروں کو ایک جگہ جمع کیا انہیں ایک معبود کی دعوت دی ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے رہایا اور اپنے آپ کو بچانے کی ترقین کی ابن عباس صدی اللہ انہوں نے فرماتے کہ جب آیت وانزر اشیدتک الاقربی نازل ہوئی تو رسول اکرم صفحہ پہاڑ پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے پکارنے لگے یا بنی فہر یا بنی عدی اے بنی فہر اور اے بنی عدی اور اے قریش کے دوسرے قبائل سب کا نام لیا یہاں تک کہ سب جواں ہو گئے کہا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی نہ سکت تو اس نے اپنی طرف سے اپنے بیحاف کسی اور آدمی کو بھیج دیا یا اپنے غلام کو بھیج دی کہ جاؤ دیکھ کر پہنچ کر سن کر تو کہ رسول اکرم نے کیا رسول اکرم کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ صادق اور امین کے حیثیت سے جانے جا دیتے تھے اس وقت تو محمد کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھا ہوتا ہے کہ حقیقت حال معلوم ہو کہا تک قریش آ گیا ابو الہب بھی آ گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا ارائیتکم لو اخبرتکم ان نا خیل الوالوادی توریدو انتو غیر علیکم اکنتو مصدقی ذرا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کے کلشکر ہے جو تم پر دھاوہ بولنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ میں سچ کے سوا کچھ نہیں پایا تب رسول اکرم نے فرمایا فَإِنِّنَ ذِرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِید اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اس پر ابو لحب نے کہا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو تو نے ہمیں استیجمع کیا تھا مانزلہ کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے سلیل لحب نازل فرمائی تو آپ نے کوہ سفا پر چڑھ کر سفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ یا سباہہ یہ اس وقت کے عرب لوگوں کا ایک عام دستور تھا کہ جب وہ کوئی اہم بات کی یعنی خبر دینا چاہتے تھے تو پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور یا سباہہ کہہ کر پکارتے تھے یا سباہہ یعنی ہائے صبح یعنی کوئی عظیم بات کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف تم کو متوجہ کیا جا رہا ہے تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تو آپ نے کوہ سفا پر چڑھ کر یہ بات کہی اور سب نے کہا کہ آپ جو بھی بات کہیں گے ہم اس کو سچ مانیں گے تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو ابو لہب نے اسی وقت آپ کی آپ کے بات پر یہ جواب کہا کہ تمہارا برا ہو تم نے اس بات کے لئے ہم کوئی ہم جمع کیا تو تب سورہ لہب نازل ہوئی کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے آواز دی ہر قبلے کا نام لے کر بکارا اور ہر ایک سے فرمایا انقذو انفسکو من النار اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ پھر فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فئینی لا املک لکو من اللہ شیع کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا البتہ تم لوگوں سے نصب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور ترو تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ واپس ہو چکی جب آپ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے خلق قیامت کے دن تو پھر باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کا دامن تھام لیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہماری سفارش کرائے کہ ہم کو سیدھا جنت میں داخل کر آ دیں گے تو یہاں تو رسول اکرم بہت ہی کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیا چیز کام آئے گی پھر وہاں پر ایمان اور عامل صالح کام آئے گی تو پہلہ لکھا جاتا ہے کہ قریش بہت حقیقت پسند تھی اور عملی تھے لہٰذا جب انہوں نے رسول اکرم کی طرف سے یہ بات سنی اور آپ کی شخصیت کو وہ جانتے تھے کہ آپ بہت امانتدار ہیں آپ سچے ہیں اور پہاڑ پر کھڑے رہ کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں پہاڑی کے اس جانب بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری جانب بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ سچ ہی کہہ سکتے ہیں ہم جھوٹ نہیں کہیں گے تو جو بھی انصاف پسند لوگ تھے ان لوگوں نے آپ کی بات کو سج جانا اور بے اکاوز ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو سج جانیں گے تو یہ جو ابتدائی مرحلہ تھا دعوت دین کا اعلان یا دعوت کا اور سب کی شہادت مکمل ہو گئی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اور یہی وہ الفاظ سے کہا داتا ہے کہ جو نبوت کے لائق تھے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا تھا یعنی اس میں ایک بہت حکمت اور دانائی اور بلاغت نظر آتی ہے کہ جہنم کے آگ سے درائے گیا یہ ایک ایسا انداز تھا جس کی پچھلے تمام مظاہر میں کوئی ہم کو ثبوت نہیں ملتا ہے کہ پہلے کے نبیوں نے اس طرح سے کہا ہو بہرحال یہ ایک بہت ہی بہترین اور براہ راست بات یہ گفتگو تھی بہت ہی بہت ہی بہترین اسلوب تھا اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے صرف ابو الہب نے سخت الفاظ کہے اور ایک اور جو باریک یعنی غور کرنے والی بات ہیں یہاں پر باریک نکتہ کہ رسول اکرم نے اس وقت جو امت کو یعنی ان کے لوگوں کو بلا کر جو بات پیش کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا یعنی اس وقت جو ذرائع ابلاغ تھا جو میڈیا تھا آپ نے اس کو استعمال کیا کیونکہ وہاں پر وہ لوگ اہم خبروں کو پہاڑ پر چڑھ کر دیا کرتے تھے تو رسول اکرم نے وہی طریقہ اختیار کے رسی کو اپنایا اسی بات بھی ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے نہیں دین کے دائی کو کہ میڈیا کے ذریعے جو بھی آج کل میڈیا ہے جو طریقے رائے جو میڈیا کے ان سب کو استعمال کیا جائے دعوت دین کے لئے اور تبلیغ کے لئے تو آج بھی ہم کو میڈیا میں جانا ہے آج آپ دیکھیں کہ آج میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میڈیا کی وجہ سی تو آج کل جنگیں رڑی جا رہی ہیں جس کو چاہا ہیرو بنا دیا جس کو چاہا ہیرو بنا دیا آج کل الیکشن کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی پس درست چائنل ہو اور میڈیا آپ کی کنٹرول میں ہو آپ جس کو چاہے جتوا دیں جس کو چاہے ہرا دیں پہلے کے پہلے پریڈکشنز کے یہی جیتنے والا ہے تو آج کل میڈیا کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں آپ خود اس کو دیکھ لیجئے یعنی آج کل وہ سرحدیں رہی نہیں آپ پہلے در سرحدیں ہوا کر دی تھیں اب تو کوئی سرحدیں بھی نہیں رہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے کونسی جیس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو بہرحال رسول اکرم نے پہاڑی کو منتقب کیا اور اس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی اور آپ کی آواز ہر خاص و عام تک پہنچی تو آج کل پیغام رسانی کے جتنے جدید جو طریقے کار ہیں ادارے ہیں ان سب کو استعمال کر کے دور دور تک اسلام کی خبر لوگوں تک پہنچائی جائے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچائی جائے اور سچائی اس کے لئے امانت داری اور سچائی ضروری ہے تاکہ ہماری بات کا اثر ہو اور اس میں وزن ہو اللہ تعالی ہم سے ایک کام لے لے مجھ سے اور آپ سے ایک کام لے اللہ تعالی اور ہمیں توفق دے کہ ہم دعوت دین کے لئے ہر سورس ہر طریقہ ہر ذریعہ استعمال کریں تاکہ کل ہم اللہ تعالی کے سامنے سرخ رہو ہوں کہ اے اللہ تعالی ہم نے تیرے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا یہ کوشش کی تھی کم از کم جتنی بھی ہمارے استطاعت تھی تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفق دے فَسْدَ بِمَا تُعْمَرُ وَعَعْرِضْ اَنِ الْمُشْرِقِينَ کہ پس آپ کیا کریں جو حکم دیا جاتا ہے آپ اس کو کھول کر سنا دیں اور مشرقین سے بے رخی بڑھتیں سبحان اللہ تو ہم کو بھی میڈیا کے جو تمام آج ذرائع ہیں اس کو استعمال کریں بلکہ ہم کو اپنے بچوں کو لکھنے کی بھی ترغیب دینا چاہی کہ اگر اچھے چھے جو مشہور اخبارات ہیں اس میں آرٹیکلز لکھیں یا جو بھی طریقے کار ہو سکتے ہیں ہر طریقے کو اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ دین کا پیغام پہنچا سکتے ہوں یا پہنچا دنے والے بنیں یا ہم وہ سورسز اور ذرائع استعمال کریں جس کام میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو توفق دے اور اسپیشل ہماری آنے والی نسل کو جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ دین کی تبلیغ میں نمائیں کردار انجام دے اور اپنی تمام جو ان کے پاس سکلز ہیں جو ٹیلنٹ ہے وہ اس راستے میں استعمال کریں اور اس میں میڈیا بہت زیادہ ضروری ہے آپ دیکھیں میڈیا اگر آج ہمارے ہاتھ میں ہو یا کمس کم کچھ تو چیزیں ہیں ایسی ہمارے ہاتھ میں جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفق دے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و عطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ